ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو اسلام علیکم جی ہلو یواران نیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فیاضمت ارز کر رہا ہوں بہاولنگر پنجاب پاکستان سے حضرت صاحب سے پہلے جو میں آپ کی خدمت میں چھوٹا سا شیر پیش کرنا چاہوں گا تو یہ سوال ہے شیر یہ کہ میں خانہ آپ ہی کے دم سے عباد ہے میں خانہ آپ ہی کے دم سے عباد ہے ہر چہرہ آپ ہی کے نور سے شاد ہے حضرت میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی محکمے میں اپلائی کرتے ہیں ہمارے بگلیاں مکمل ہوتی ہیں ہم مہرڈ پر بھی پورا اتر رہیں اس کے باوجود ہم سے دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ یہ رشوت لی جاتی ہے تو کیا یہ رشوت ہمارا دینا اور راشی والمورتشی فننار ہم اس کے مورتے کے ٹھہریں گے یہی چھوٹا سوال ہے حضرت دوہ میرا حضرت کی گئی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی ایک شخص ہے وہ روزگار کی ضرورت ہے لیکن اس کی مجبوری ہے کہ وہ روزگار اسی شرط پر مل رہا ہے کہ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں اسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیاسا بہاون اگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے جو شیئر مجھے ڈیڈیگیٹ کیا تو میں یقینا اس کا اہل نہیں ہوں یہ تو یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا خود اللہ تبارک وطالہ کی ذات عالی ہے کہ ان کے دم سے ہی سارج میں خانے آباد ہیں ان کے نور سے سارج یہ ہے سب کے چہرے منور ہیں تو یہ تو وہاں جاتا ہے میری تو کوئی حیثی حقیقت نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ کسی قابل بنا دے اور ہماری نیکیوں کے قبول کر لے گناہوں کو معاف کر دے یہ ہمارے لئے کافی ہے اور باقی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا کہ اراشی والمرتشی کی لام وفی النار کہ اصل میں یہ اس بات پر معمول ہے کہ کوئی رشوت دے کر کسی دوسرے کے حق کو مارتا ہے کسی دوسرے کے حق کو مارتا ہے رشوت دے کر حق کے کسی اور کا آپ نے رشوت دے کے اس کا حق لے لیا تو ظلمن ظلمن جب کیا تو وہ اس وعید کے اندر آتا ہے لیکن اگر کوئی مظلوم ہے کہ جس کو نوکری بغیر رشوت دیئے ملتی نہیں ہے اور وہ مو کھولے بیٹھے ہیں دوسرے لوگ رشوت دے کے وہ آپ کا حق چھین سکتے ہیں تو آپ جہ اپنی جہ طلب حق کے لیے حصول حق کے لیے اور دفعہ ظلم کے لیے آپ یہ رشوت دے سکتے ہیں اور اس وقت میں یہ جو ہے اس حدیث کی وعید کے اندر داخل نہیں ہوگا بلکہ فقہ نے لکھا ہے اس نیت سے دے رہے جائے کتے کے موں میں ہڈی ڈال رہے ہیں کتہ جب گلی میں بھونگتا آپ کو کاٹنے کے لیے آپ وہ ہڈی ڈال دیتے ہیں اس کے کھانے مشغول ہو جائے تو آپ نکل جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے اپنا حق حاصل کرنا ہے اور ظلم سے بچنا ہے تو حصول حق اور دفعہ ظلم کی نیت سے آپ کتے کے موں میں ہڈی ڈال کے دل کی کراعت اور ناگواری کے ساتھ اس کو رشوت دے دیں اور اپنا حق حاصل کر لیں تو اس صورت میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ دوسرے کا حق مارنے کے لیے آپ نے پیسے لگائے اور پیسے دے کے آپ نے نوکری حاصل کر لی اور تو آپ نے ظلم کیا تو یہ ظلم کرنے کی نیت سے آپ جب کریں گے ابھی اس وعید میں شامل ہو گئے اور دونوں گناہ گار ہو گئے ماشاءاللہ